اللامہ عبد المقتدر خان جالوی تشریف فرما ہے ہمیں بھی ان کے والدِ گرامی کی دعائیں حاصل ہیں میں نے انہیں انہی سو اٹھاسی میں جانا تھا پٹنے میں ٹیننگ کے دوران اور حضرت سے اتنے متاثر ہوئے کہ حضرت کی تقریر ہم نے مومنٹولا ہمیں کروائی تھی بلا کر کے لائے تھے پٹنا سے اور وہ شاندار تقریر ہوئی تھی وہ شاندار کہ ابھی بھی کچھ پرانے لوگ کہتے ہیں کہ ویسی تقریر پھر نہیں سنی انہی کے نورِ نظر لگتے جگر عبد المقتدر خان جالوی سے میری کجارش ہے کہ مائک پر آئیں اور تھوڑی دیر ہمیں اور آپ کو حضرتِ والدِ گرامی کی یاد دلائیں نایاب تقریر سے آپ سمات فرمائیں گے نحمده و نصلی على رسوله الكریب اما بعد فَأُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ کُلُّ نَفْسٍ زَائِقَتُ الْمَوْتِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَظِيمِ جی لگا کہ ہم آپ اللہ کے رسول مقبول صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بالگاہ بے قصبناہ میں درود شریف کا نظرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم سلِعَلَى سَيِّدْنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ مَادِنِ الْجُودِ وَالْكَرَمِ وَآلِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمِ صَلَاطًا وَسَلَامًا عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ اقامت ہمیں پیغامِ سفر دیتی ہے زندگی موت کے آنے کی خبر دیتی ہے موت اس کی تھی ہے جس کا سب کو افسوس یوں تو دنیا میں سب ہی آئے ہیں مرنے کے لیے کی محمد سے وفا تُنے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں آج لے ان کی پناہ آج مدد ماغ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا ایک بار آؤ دروش شریف پڑھ لیں اللہم صل اللہ سیدنا و مولانا محمد مادن الجودہ والکرم وآلہ و بارک وسلم صلاتم وسلامن علیکہ یا رسول اللہ صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرات عظمتِ والدین کو سمجھنے کے لیے ایک مثال سمجھئے بات واضح ہو جائے مان لیجئے کہ میں آیا شاعرِ اہلِ سنت حضرت ماشٹر اور ڈاکٹر جناب محمد ماشوخ صاحب سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا حضرات اتنے دنوں کے بعد تشریف لاہے ہیں آئیے آئیے ہمارے ساتھ چلئے ہم نے کہا کہاں لے جا رہے ہیں ارے وہیں جہاں آپ رہتے تھے بڑا بازار انوارِ رضا میں اسی کے قریب ہاں صاحب چلئے اور وہاں جب پہنچے تو جعوید بھائی کو بھی لے لیا اب ہم لوگ تین ہوئے تینوں مل کے لے گئے ایک دکان میں اور کہا حضرت کو پہچانتے ہو ہاں السلام علیکم حضرت بہت دن کے بعد تشریف لاہے خریف تشریف رکھئے لاؤ ناستہ لاؤ مٹھائیں لاؤ چائے لاؤ پان ماشوک بھائینے کا وہ سب تو ہوتا ہی رہے گا اتنے دنوں کے بعد حضرت تشریف لاہیں بہترین قسم کی ٹوپی نکالو اچھے کرتے اور پہجامے کے لیے کپڑا چاہیے اور جوتا یا چپل جو تم چاہو اپنے پسند سے حضرت کے لیے پیش کرو کپڑے والے میں کپڑا دیکھایا ماشوک بھائی نے کہا آرے تم جانتے نہیں ہو کیسے حضرت ہے پورے ہندوستان میں خطاب کرنے جاتے ہیں لوگ پوچھیں گے تو کہیں گے مدھو ونی والوں نے یہ کپڑا پیش کیا ہے یہ نہیں چاہیے وہ لاؤ یہ نہیں وہ اچھی کوالٹی کا امدہ قسم کا کپڑا لاؤ کو الگرد کافی دیر کے بعد پسند کر کے لے کے ہم لوگ دکان سے نکلے ہی تھے اتنے میں ایک صاحب نے کہا حضرات آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں یہ پسند نہیں ہے وہ پسند نہیں ہے ہم کو دیکھئے اپنا دونوں پاؤں ہی پسند نہیں ہے اتنا جب کہا تو ہم نے اس کو پانچ سو کی ایک نوٹ دیا اور کہا یہ لیجئے اور اپنا دونوں پاؤں کٹ کے میرے حوالے کر دیجئے اس نے کہا حضرات اپنا روپیہ اپنے پاس رکھئے اب جعوید بابو نے کہا ارے تم نے حضرات کو سمجھا کیا ہے پورا مدھو بنی شہر عدب و احترام سے پیش آتا ہے جب یہ نمات پڑھاتے ہیں قیام میں ہیں تو لوگ کھڑے رہتے ہیں رکو میں گئے سب لوگ جھک جاتے ہیں جیسے جیسے نمات پڑھا رہے ہیں لوگ ان کی اقتداء کر رہے ہیں سب لوگ ان کا عدب احترام کرتے ہیں اور تم نے حضرت کی بات کو سمجھا کیا تم نے قدر نہیں کی پانچ سو روپیہ دیا اور تم نے بات نہیں مانا اگر پانچ سو پر راضی نہیں تو یہ لوگ پانچ ہزار روپیہ اور اپنے دونوں پاؤ اور ساتھ میں گردن کاٹ کے دے دو اس نے کہا بابو رکھئے اپنا روپیہ اپنے پاتھ جب گردن ہی نہیں رہے گی ہم جی ہی نہیں سکیں گے تو روپائے لے کے کیا کریں گے حضرت کچھ سمجھا اپنے کچھ سمجھانے کی ساری سورتیں بروے کار لائی جائے تو آخری منزل میں بیوی کو بدلا جا سکتا ہے لیکن ماں اور باپ اللہ کی دی ہوئی وہ عدیب اور شان نعمت اور دولت ہے کہ پسند آئے یا نہ آئے انہیں بدلا نہیں جا سکتا نہ تو باپ کو بدلا جا سکتا ہے اور نہ ہی ماں کو بدلا جا سکتا حضرت مان لیجیے ہم خرشید بابو کے دروازے پر آئے اور ان کا دروازہ بند ہے اور اندر سے بولایا جا رہا حضرت آسانی سے اب تھوڑی آئے ہیں ارے ہم نے اور بھائیہ نے تو کیا ماشوک بھائی کے ذریعے فون کروایا اس وقت دعوت دیا جب آپ بہار میں تھے بھی نہیں آپ کو بہت جتن سے بولایا ہے تب آئے ہیں ایسے تھوڑی اور جب آئے ہیں تو حضرت دروازے پر کیوں کھڑے ہو گئے اپنا ہی گھر ہے اندر آ جائیے دروازہ بند ہے اور اندر بولایا جا رہا ہے بولیے کیا ہم آسکتے ہیں نہیں بولیے گا چندہ ماغ رہا ہوں کیا میں اب رشتہ محبت کچھ اس طرح نبھے گا کچھ تم قدم بڑھاؤ کچھ ہم قدم بڑھائیں اور دونوں ہاتھوں سے بجا کرتی ہے تالی اکبر ہم اکیلے ہی محبت کو نبھائیں کیوں کر میں آپ سے کیا پوچھ رہا ہوں کہ دروازہ بند ہے اور اندر بولایا جا رہا ہے بولیے کیا میں آسکتا ہوں نہیں اچھا دوسری صورت یہ ہے کہ دروازہ کھلا ہے مگر پردہ لگا ہوا ہے یا لکھا ہوا ہے اندر آنا منا ہے تو کیا آسکتا ہوں نہیں آسکتا ہوں اندر آنے کے لیے ضروری ہے کہ دروازہ کھلا بھی ہو اور اندر آنے کی اجازت بھی ہو بیلا تشمیح و تمشیل سمجھئے کہ باپ جنت کے دروازہ ہیں اور ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے مطلب یہ کہ اگر آپ نے صرف باپ کو راضی کیا اور ماں کو ناراض کر لیا تو آپ کے لیے جنت کا دروازہ تو کھلا ہے مگر اندر آنے کی اجازت نہیں ہے اور اگر آپ نے صرف ماں کو راضی کیا اور باپ کو ناراض کر لیا تو آپ کے لیے جنت میں جانے کی اجازت تو ہے مگر دروازہ ہی بند ہے اس لیے اگر جنت ہی بننا چاہتے ہیں تو ضرورت اس بات کی بہتقاضی ہے کہ اپنے باپ کو بھی راضی رکھئے اور اپنی ماں کو بھی خوچ رکھئے اس لیے تو شاعر اسلام حضرت زفر بنارسی نے کیا خوب کہا ہے کہ نوجوانوں تمہیں جنت کی اگر ہے چاہت اپنے ماں باپ کو شادا بنائے رکھئے حضرات عالی جناب مولا القاب الحاج ڈاکٹر محمد عبیداللہ رضوی کو میں نے مدھو بنی آنے سے پہلے سنا اس لیے کہ جب حج کرنے گئے تو میرے والدِ گرامی ساتھ ساتھ تھے علامہ ابو الحقانی بھی تھے اور بہت سے زفیل احترام مولماء کرنے گرام تھے تو میرے والدِ گرامی بتاتے تھے کہ حاجی عبیداللہ صاحب کی کا ایسی شخصیت ہے اور جب میں مدھو بنی آیا تو جامع مسجد کے اوپر دارو لولو مانوارِ رضا تھا چھٹی کے بعد میں آ جاتا تھا عام طور سے اثر کے بعد کبھی مغرب کے بعد ڈاکٹر صاحب کے پاس بیٹھتا تھا اور بہت طرح کی بات چیت ہوتی تھی اور یہ حج کر کے آئے اللہ اللہ حج کر کے جو آتا ہے اس کے بارے میں کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ آئے زائرِ طیبہ آ نظر چوم لو تیری کیونکہ یہ نظر گمبدِ خضراء پہ پڑی ہے حضرات لوگ کہتے ہیں کہ جب آدمی حج کر کے آئے اور پابندِ سومو سلات کو اس کا مطلب یہ کہ اس آدمی کا حج قبول ہو گیا حضرات حاجی صاحب کو آپ دیکھئے سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخون تک بال بھی ٹھیک ہے داڑھی بھی شریعت کے مطابق ہے کرتہ بھی اسلامی ہے پائے جامہ بھی جیسے ہونا چاہیے ویسا ہی ہے اور عام طور سے جو لوگ بزنس کرتے ہیں نماز کا وقت ہوتا ہے وہی کسٹمر کا ٹائم ہوتا ہے دکان پہ بھیڑ لگ جاتی ہے مگر حاجی صاحب کا آلب یہ کہ ہم کچھ نہیں سنیں گے جماعت کا وقت ہو گیا ہے اب تین منٹ باقی ہے جماعت میں اب پانچ منٹ باقی ہے جماعت میں دیکھو ہم سننا تدا نہیں کر پائیں گے بعد میں آنا اور نہیں رکنا چاہتے ہو تو چلے جاؤ کہی سے بھی لے لو لیکن ہم تو پہلے بات جماعت نماز ادا کریں گے سارا مدھولی جانتا ہے کہ حاجی صاحب جماعت کی پابندی کرتے تھے اور حاجی صاحب کی جھلک آج ان کے بچوں میں بھی ہے اور سخیہ رفیاد ایسے کہ ہم نے دیکھا کہ چار آدمی موٹر سائیکل سے سرسند سے آئے اور انہوں نے کہا حاجی صاحب ہم آپ کے پاس آئے ہیں ہم مسجد بنا رہے ہیں ہم اتنی بوری سیمنٹ آپ سے چاہتے ہیں قسم خدا کی حاجی صاحب نے اسی وقت ہاں کہا دیا اور ان کے بچوں نے عطا کر دیا حضرات یہی نہیں بڑیلی شریف جب تشریف لے جاتے تھے تو وہ راستے کے لیے بہت سا توشا وافر انداد میں ناشتہ بنا کے لے جاتے تھے اور بڑیلی شریف میں جب رہتے تھے مولانا مفتیاب رار صاحب کی نشاندی کی گئی جس روم پر اس روم میں ٹھہڑتے تھے اور جتنے جان پہچان کے لوگ ہوتے تھے اس میں معشوق انجم صاحبی ہوتے تھے میں بھی ہوتا تھا میں نے بھی کھایا ہے اور لوگوں کو کھاتے ہوئے بھی دیکھا ہے ایک دم ان کے جوش و سخاوت کا سمندر ہمیشہ رواندما رہتا تھا بڑیلی شریف میں عام طور سے لوگ بڑیلی شریف جاتے ہیں آلہ حضرت مفتی آدم سرکار کی بارگاہ میں نیاد فاتحہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اسلامیہ کالی چلے گئے جلسہ سن لیا اور جامعہ تر رضا چلے گئے اور پروگرام میں شریک ہو گئے لیکن جو لوگ قریب رہے ہیں وہ اس بات کی شہادت دیں گے کہ جناب الحاج ڈاکٹر محمد عبداللہ رضوی علیہ الرحمت و رضوان کا عالم یہ تھا کہ وہ حضور احان ملت کے قل میں بھی شریک ہو رہے ہیں مفصیر آدم کے قل میں بھی شریک ہو رہے ہیں مفتی آدم کے قل میں بھی شریک ہو رہے ہیں اور آلہ حضرت کے قل میں تو شریک ہوتے ہی تھے حضرات حاجی صاحب کا یہ عالم کہ میں نے ایک مرتبہ کہا بریلی شریم میں کہ حادی صاحب نشق قیمت پر یہاں فتاوہ بحر العلوم جو جلالت العلم مفتی عبدالمنان صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے فتاوہ بحر العلوم وہ آپ ہمارے مدرسے کے لئے دلوا دیجئے ہم کو فتوہ دینے میں آسانی ہو جائے گی تو آپ نے کہا لے لیجئے کیا حدیعہ ہے ہم نے کہا جعوید بھائی کو ساتھ بھیج دیجئے کسی کو بھی بھیج دیجئے انہوں نے کہا نانا آپ بتائیے کتنے میں کتابیں مل رہی ہیں ہم نے بتائے اتنے میں انہوں نے اُسی وقت دیا اور ہم نے فتاوہ بحر العلوم لیا اور حادی صاحب کو دیکھا دیا کہ حادی صاحب یہ کتاب لے آیا وہ کتاب آپ تشریف لائیے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھئے ہمارے یہاں فتاوہ بحر العلوم کا پورا سیٹ ہے اور فتوہ دینے میں اُس کتاب کی بنیاد پر ہم بہت آسانی محسوس کرتے ہیں حضرات ابھی آپ کو خطیب شیری مقال بلبل بنگال حضرت علامہ مولانا حافظ کاری حاجی محمد نسار صاحب قبلہ مدد ذل حلالی کا بھی ایک کامیاب خطاب سمات فرمانہ ہے اور ہمارا حال یہ ہے کہ پورا ہندوستان جانتا ہے کہ ہم موقع کی مناسبت سے موضوع کا انتخاب کرتے ہیں اور پانچ منٹ بولے یا پانچ گھنٹہ بولے ہم موضوع سے الگ تھلگ نہیں ہوتے ہیں لیکن یہاں کی پوزیشن یہ ہے کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ رہے محبت میں ہم نے سوچا کہ سر جھکائے کہاں سے پہلے ہر ایک ذرہ پکار اٹھا یہاں سے پہلے یہاں سے پہلے قابلِ صد مبارک باد اور لائقِ ستائیس ہیں جناب محمد جعوید بابو اور جناب محمد خرشید بابو اور ان کے گھر کے سبھی لوگ جو جلسہ کر کے اور آپ جیسے احبابِ اہلِ سنت کو بولا کے علماء و شورا اور دانشبرانِ قوم و ملت کو مدو کر کے تمام بزرگوں کی بارگاہ میں خاص طور سے اپنے والدِ گرامی کی بارگاہ میں اس آلِ سواب کر رہے ہیں مگر ہمارا کہنا یہ ہے کہ لیندین جندوں میں ہوتا ہے مردوں میں نہیں ہوتا ہے آپ پان دوکان پڑ جائیے بومبے میں تو عام طور سے دس روپے میں پان ملتا ہے یہاں کہیں سات روپے میں کہیں چھے روپے میں کہیں پانچ روپے میں ہے نا حضرت تو مان لیجئے دس روپے میں تو آپ جائیے پان دوکان پر اور دس روپے دیجئے اور پان والا آپ کو پان بنا کے کھلا دے گا یہ لیندین کیوں ہو رہا ہے اس لیے کہ آپ بھی زندہ ہیں اور پان کھلانے والا بھی زندہ ہے لیکن پان دوکان پر اگر کوئی ایسا شخص آ جائے جسے پانچ دنوں پہلے آپ قبرستان میں دفن کرائے ہیں تو سچ بتائیے مردے کو دیکھنے کے بعد پان والا پان دے گا یا ڈر کے مارے پوری دوکان دے کے بھاگ جائے گا تو دیکھئے ایک زندہ ہے اور ایک مردہ ہے لیندین نہیں ہو رہا ہے معلوم ہوا کہ لیندین مردوں میں نہیں ہوتا ہے بلکہ زندوں میں ہوتا ہے ہم اسی لیے لیندین کرتے ہیں کہ ہم جان رہے ہیں کہ ہم زندہ ہمارے باپ زندہ ہمارے دادہ زندہ ہمارے نانا زندہ ہمارے پیر زندہ ہمارے ولی زندہ ہمارے خاجہ زندہ ہمارے غوث زندہ ہمارے حسین زندہ اور ایسے زندہ کہ تلوار سے کر دو تو شہید بن کے زندہ ہماری صبح زندہ ہے ہماری شام زندہ ہے ہمارے دل کی تختی پر نبی کا نام زندہ ہے آج آئیے ہم پوچھ لیں قرآن عظیم سے ایک قرآن بتا کون زندہ ہے اور کون مردہ ہے اس لیے کہ اگر ہم پولیس سے پوچھیں گے تو ڈھوٹ بول سکتی ہے داروغہ سے پوچھیں گے تو ڈھوٹ بول سکتا ہے ایم پی سے پوچھیں گے تو ڈھوٹ بول سکتا ہے گورنر سے پولے پوچھیں گے تو ڈھوٹ بول سکتا ہے پرائیم منیسٹر سے پوچھیں گے تو جھوٹ بول سکتا ہے لیک نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ علامہ بلبل بنگال سہا علماء اہل سنت احباب اہل سنت کسی سے بھی پوچھیں گے تو وہ جھوٹ بول سکتا ہے لیکن قرآن عظیم ایک ایسی مقدس اور لا جواب کتاب ہے جھوٹ کیا وہاں تو شکو صبح کی بھی گنجائش نہیں ہے ہم نے قرآن سے پوچھا ایک قرآن بتا کون زندہ ہے اور کون مردہ ہے تو قرآن نے رہنمائی کرتے ہوئے کہا کہ جب آقا اے کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہا یا معاشر القرآن سب کے سب اکٹھا ہو گئے اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قولو لا الہ الا اللہ تفلہو قلمہ لا الہ الا اللہ پڑھو فلاح پا جاؤگے اسلام کے دامن میں آ جاؤ کامیاب ہو جاؤگے پہلے اسلام کا قلمہ پڑھو پھر نماز ہے پھر روضہ ہے پھر زکاة ہے پھر حج ہے پھر عمال سالحہ ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اسلام کی دعوت کے لیے اسرار بڑھ رہا ہے اور کافروں کا انکار بڑھ رہا ہے اتنے میں صدرہ جھوما اور صدرہ کے مقین حضرت جبریل امین بارگاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں اور اردھ کرتے ہیں وَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ اے مصطفیٰ یہ موتہ آپ کی نہیں سنیں گے جب آپ ڈکشنری دیکھیں گے لوگت کی کتاب پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ موتہ مردے کو کہا جاتا ہے کس کو مردہ کہا جا رہا ہے جو دیکھ رہا ہے قرآن اسے مردہ کہہ رہا ہے جو بول رہا ہے قرآن اسے مردہ کہہ رہا ہے جو سن رہا ہے قرآن اسے مردہ کہہ رہا ہے جو ٹیم بنا رہا ہے قرآن اسے مردہ کہہ رہا ہے یہاں تو یہ حال ہے اور ہم نے دیکھا کربو بلا کی بیابو گیا ہوا دی ہے سارا لگ ہے دھرا لگ ہے گوشٹا لگ ہے ہڈیا لگ ہے خون کا فوارہ جاری ہے شوہدہ رہے حق کی لاشوں کو گھوڑے کی ٹاپوں سے روڈا جا چکا ہے ہم نے قرآن سے پوچھا ایک قرآن بتا ان شوہدہ کے بارے میں تیرا فیصلہ کیا ہے تو قرآن نے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَيُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَارِ کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں شہید کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں علی اصغر کا بچپنا چلا گیا مگر زندہ ہیں علی اکبر کی جوانی چلی گئی مگر زندہ ہیں قاسم کی نوخیزی چلی گئی مگر زندہ ہیں اب باس کا بازو کٹ گیا مگر زندہ ہیں یہی سے معلوم ہوا موت غدار و مدار یہ سانف کے چلنے اور ٹھہر جانے پر نہیں ہے بلکہ جو غدار مصطفیٰ ہے وہ زندہ ہیں اور جو غدار مصطفیٰ ہے وہ مردہ ہیں حضراء حضراء جعوید بابو اور خرشید بابو سے میں ارد کروں گا کہ آپ نے جو اتنا خرچہ کیا ہے جو انتظام کیا ہے جو احتبام کیا ہے کیا یہ والدِ گرامی علیہ الرحمہ کو پہنچ جائے گا حضراء سوال میں نے کیا ہے تو اس کی اس سے ذرا کشادہ کر دوں سوال کو بھی پھیلا دوں اور اس کا جواب بھی سمجھا دوں یہ بھی میری ذمہ داری ہے بسال سمجھئے بات واضح ہو جائے دیکھئے بہت پرانے علماء کرام ہیں کافی دنوں کے بعد یہ خطیب و نقیب تشریف فرما ہے ان سے بھی ملاقات ہوئی خطیب اہل سنت حضرت مولانا رضا فاروقی صاحب سے بھی ملاقات ہو گئی ایک وقت تھا کہ کرناٹک کے انیس شہروں میں علامہ مشتاق احمد نظامی رحمت اللہ علیہ اور مولانا منصور علی خان سنیہ حریم مشجد مدن پورا علیہ الرحمہ کی دفاقت میں میں نے پروگرام کیا کرناٹک میں ایک جگہ میں نے مولانا منصور علی خان سے ارض کیا حضور غزب ہو گیا انہوں نے کہا کیا ہو گیا ہم نے کہا ہمارے دارول علوم کے بچوں نے جو سامانے سفر درست کیا تو ایٹی اچی میں پروگرام کی ڈائری رکھنا بھول گئے تو حضرت کرناٹک آ کے بھی کرناٹک کا پروگرام نہیں کر پا رہا ہوں ساری تفصیل تو اسی ڈائری میں ہے اسی میں لکھا ہوا ہے کہ کب پروگرام دھاروار میں ہے کب پروگرام کاروار میں ہے کب پروگرام داونگیرہ میں ہے کب پروگرام شیموگا میں ہے کب پروگرام حبلی میں ہے کب پروگرام مڈگور میں ہے کب پروگرام بگلور میں ہے کب پروگرام حسن میں ہے یہاں آنے کے بعد بھی پروگرام نہیں کر پا رہا ہوں مولانا منصور علی خان علیہ الرحمن نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ بتاؤ کہ تمہارا دارالعلوم جہاں ہے وہاں کوئی فیکس بھی ہے ہم نے کہا الحمدللہ بہت ہے اس لیے کہ میرا گاؤں جالے آبادی کے اعتبار سے پورے بیہار اور جھارکھن میں سب سے بڑا گاؤں ہیں کئی کئی فیکس ہیں انہوں نے کہا فٹا فٹ ایک خط لکھو ہم نے ایک خط لکھا ان کے حوالے کر دیا تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے کہا عبد المقدر لو تمہارا خط پہنچ گیا ہم نے کہا حضرت خطیب آدم مہراشتر مفتی محبوب علی خان رحمت اللہ نے کہ بلند اقبال شہزادہ شیر کرناٹک اور سنی حریب مسجد مدنپورہ کے خطیب امام صدر سنی جمعیت العلماء اور بول رہے ہیں اتنا سفید انہوں نے کہا کیا مطلب ہم نے کہا کہ میرا خط جب میرے پاس موجود ہے تو پہنچ کئی سے گیا یہ جھوٹ نہیں تو سچ کا کون سا حصہ ہے انہوں نے فرمایا عبد المقدر خان جالوی ارے یہ اوریجنل تمہارے پاس موجود ہے اس کا ذیروکس پہنچ گیا اس کا سائیکلو اسٹائل پہنچ گیا اس کا سایا پہنچ گیا بیلا تشبیح ہو تمثیل سمجھئے کہ جعوید بابو اور خرشید بابو اور ان کے گھر کے لوگوں نے آج جو کچھ کیا اس کا بھی حال یہی ہے کہ برفی یہی رہ گئی اس کا سوا پہنچ گیا بیریانی یہی رہ گئی اس کا سوا پہنچ گیا اترو گلاب یہی رہ گئے اس کا سوا پہنچ گیا حضرات دیکھئے بچی کی شادی ہوتی ہے اور وہ سسرال جاتی ہے چو تھاری کے بوکے پر آ جاتی ہے پھر تین مہینے پر چلی جاتی ہے پھر چھے مہینے پر آتی ہے آتی جاتی رہتی ہے وہاں رہنے لگتی ہے اب جب سسرال میں بچی ہے اب مہینے سے کوئی جاتا ہے تو وہ پاس پڑوس کی سہلین میں عورتوں میں خوشی کا ادھار کرتی ہے دیکھو آج ہمارے اببہ آئے ہیں آج ہمارے چچا آئے ہیں آج ہمارے مامو آئے ہیں آج ہمارے خالو آئے ہیں آج ہمارے رشتہ دار آئے ہیں آج ہمارے قرابت دار آئے ہیں بلا تشبیح و تمثیل سمجھئے کہ مرنے والا یہاں سے چلا گیا آپ نے جو ان کے لیے ہی سالے سباب کیا وہ سب تو پہنچ گیا لیکن جب آپ قبرستان جائیں گے جب آپ ان کی قبر پر جائیں گے تو وہ شہر خموشہ کے لوگوں میں خوشی کا ادھار کریں گے آج میرا بیٹا آیا ہے آج میرا بھتیجہ آیا ہے آج میرا بھائی آیا ہے آج میرا قرابت دار آیا ہے آج میرا رشتہ دار آیا ہے معلوم یہ ہوا کہ مرنے والے کے لیے ہی سالے سباب بھی کرنا چاہیے اور ان کی قبر پر پہ پہنچ کے ان کے لیے فرحت و مسرک کا سامان بھی کرنا چاہیے حضرات ہم تقریب کریں گے آپ محبت سے پیش آ رہے ہیں سنتے رہیں گے محضود ہوتے رہیں گے لیکن آپ کے ساتھ ساتھ میں بھی چاہتا ہوں کہ گلگلے بنگال سے استفادہ کیا جائے اس لیے آپ سب دعائیں دیجئے اور بلگلے بنگال کو سمات فرمانے کے لیے تیار ہو جائیے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا حضراتِ قرآمی